قبیلے میں قبیلہ خریش میں جو بیٹا اس دنیا میں چند مہینوں کے بعد آنے والا ہے اس بیٹے کا نام علی ہوگا اس کا نام علی ہوگا یہ سننے کے بعد حیران اور پریشان ہوگئے حضرت ابو طالب فرماتے ہیں اے بزرگ جو تم باتیں کہہ رہے ہو میں کیسے مانلوں یہ سچ ہے اس کی کیا دلیل ہے فرماتے ہیں اے نوجوان اے عرب نوجوان بتا دے کیا دلیل چاہتا ہے خریب میں وہ بزرگ کے ایک انار کا سکا ہوا درخت تھا جھاڑ تھا حضرت ابو طالب نے کہا کہ اگر تم جو باتیں کہہ رہے ہو یہ سچ ہے اس کی دلیل اس طریقے سے دو کہ اس کے حق میں دعا کرو یہ جھاڑ ہرا بھرا ہو جائے محترم سامین کرام مولا ایک کائنات کے بابا جان کے کہنے کے مطابق وہ بزرگ نے دعا کی بار گئے رب العزت میں اور ان کے دلیل کے طور پر آپ نے کہا کہ میرے مولا جو باتیں میں نے کہی ہے آسمانی کتابوں سے وہ بات کو تو پروردگار عالم دلیل کے طور پر اسے صادق فرما دے سچا فرما دے اس صادق رب نے وہ بزرگ کی بات کو قبول کی اور دعا سے وہ بزرگ کے وہ سوکھا ہوا انار کا درخت ہرا بھرا ہو گیا مولا ایک کائنات علیہ السلام کی ولادت با سعادت سے پہلے کئی کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے کئی چیزوں کو اللہ رب العزت ظاہر فرما رہا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ دس سال کے بعد اے نوجوان دس سال کے بعد تمہارا جو بھتیجہ ہے وہ نبوت کا اعلان فرمائے گا اپنی رسالت کا اعلان فرمائے گا وہ بزرگ فرماتے ہیں اب میری آخری بات سن لو میری قاہش یہ ہے کہ جب ان کو اعلان فرماتے ہوئے تم دیکھ لو اے نوجوان سن لو اور فرماتے ہیں کہ تمہیں اس کی بھی مبارک بات دیتا ہوں جو تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا تمہارے خبیلے میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم ہی ہو جو قیامت تک ابو طالب کہلاؤگے اور علی جو اس دنیا میں آنے والے ہیں ان کے والد کا نام ابو طالب ہوگا اتنے سارے دلائل مل گئے اس کے بعد فرماتے ہیں میں تمہیں ایک اور خوشخبری دیتا ہوں جو علی پیدا ہونے والا ہے وہ اس کائنات میں محمد عربی کا سب سے پہلے کلمہ پڑے گا سب سے پہلے کلمہ پڑے گا محترم سامین اکرام یہ سماعت فرمانے کے بعد جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا اتنی سال تک عمر فرماتے ہیں اے رب نوجوان میں نے رب العزت کی بارگاہ میں تین سو سال پہلے دعا کی پروردگار عالم میں پیغمبر آخر الزمانہ کا زمانہ پانا چاہتا ہوں ان سے ملنا چاہتا ہوں اگر میرے مولا میرے مقدر میں میرے حق میں اگر یہ ممکن نہ ہو تو بس اتنی قاہش ہے کہ میرے مولا تو مجھے تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کسی فرد سے ملا دے معزز سامین اکرام خربان جائیں کہ ایک توریت زبور انجل کتاب کے عالم نے نبی کے گھرانے والے ایک فرد سے ملنے کے لیے تین سو سال انتظار کیا آج یہ کتنی خوش نصیب امت ہے ہماری صفوں میں ہمارے درمیان میں کئی سادات موجود ہیں رسول اللہ کے گھرانے والے موجود ہیں آج ہمیں خدر نہیں ہے آج ہمارے پاس خدردانی نہیں ہے ہائے صد افسوس اور معزز سامین اکرام وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اے نوجوان جب تمہارا بھتیجہ کلمے کا اعلان فرمائے گا اپنی رسالت کو ظاہر کرے گا تمہارے درمیان میں میں تمہیں امین بنا کر رسول اللہ کی ذات پہ ایمان لاتا ہوں جا کر اپنے بھتیجے سے یہ بات کہہ دینا محترم سامین اکرام آپ کو ولادتِ جشنِ مولاِ کائنات میں ان کی منخبت سنا رہا ہوں لیکن اس سے قبل ایک ذہن دینا چاہتا ہوں اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچیں امانداری کے ساتھ بتائیں آج کئی ایسے حضرات ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو شیرِ خدا کررم اللہ تعالی وجہ الكریم کے والدِ ماجید کو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے معذ اللہ صد بار معذ اللہ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اللہ رب العزت اگر چاہتا تو حضرتِ عباس سے ملا دیتا حضرتِ امیرِ حمزہ سے ملا دیتا وہ اس بزرگ کے کہنے پر کہ میرے مولا رسول اللہ کے خاندان کے کسی فرد سے مجھے ملا دے میں ملنا چاہتا ہوں معذر سامین اکرام رب العزت نے یمن بھیجا تو مولا کے والد کو کیوں بھیجا اور یہ ساری چیزیں بزاتِ خود سن رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہوگا اس طریقے سے گھر میں بچے کی آمد ہونے والی ہے اور بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادِ محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دلیل پہ معذر سامین اکرام لوگوں نے ایمان پڑھ لیا کلمہ خبول کیا یہ تو گھر والے ہیں در والوں نے تو رسول اللہ کے ایک موجزے کو دیکھا ہزاروں کے ہزاروں ایمان اور اسلام میں داقل ہوتے چلے گئے ابھی رسول اللہ کے اعلانِ نبوت سے دس سال پہلے حضرتِ ابو طالب کے سامنے یہ سارے واقعات پیش آ رہے ہیں بتائیے دلیل بھی آپ نے پوچھا کہ تُو جو یہ کہہ رہا ہے سچ ہے تو انار کے جھاڑ کو سوکے ہوئے ہراب 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 کر دے تو بزرگ کی دعا سے اللہ رب العزت نے وہ جھاڑ کو ہراب ہراب بھی کر دیا بتائیے کہ اگر ایمان کے متعلق اگر ان کے بات کی جائے کئی ایسے لوگ ہیں جن کی بدبختی آج مشن ان کا لگا ہوا ہے کہ وہ کفرِ ابو طالب کے جلسے کرتے ہیں اپنے مولا پہ دل و جان سے قربان ہوں میں ابو طالب کے گھرانے کا مسلمان ہوں میں محترم سامینِ کرام لوگوں نے جانا نہیں ہے کہ شانِ ابو طالب علیہ السلام کیا ہے مقام و مرتبہِ ابو طالب علیہ السلام کیا ہے آج لوگ انہیں کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ماذا اللہ وہ ایمان پر نہ تھے جن کا بیٹا کلِ ایمان ہے جن کا شہزادہ کلِ ایمان ہے دنیا کیا جانتی ہے مولاِ کائنات علیہ السلام کو جب آپ یمن سے مکہ موظمہ تشریف لائے گھر میں بھی سامان بھی نہیں رکھا تھا فاطمہ بنتِ اسد رضی اللہ و تبارک و تعالیٰ انہا جو مولاِ کائنات کی امی جان ہے فرماتی ہے کہ اے عبدِ مناف مبارک ہو ہمارے گھر میں اب چند مہینوں کے بعد کسی قیامت ہونے والی ہے معلوم بھی نہ تھا مولاِ کائنات علیہ السلام کے بابا جان کو کہ شکم میں فاطمہ بنتِ اسد میں مولاِ کائنات علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کی وہ بزرگی وہ شان وہ مرتبہ ہے محترم سامین اکرام روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت میر سید محمد بالگرامی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی جب اپنی والدہ کے شکم میں آئے میں ایک بھی روایت یا ایک بھی بات شیعہ کتب سے نہیں کہہ رہا ہوں ہمارے اپنے ائمہ سنت الجماعت کے جو محدثین ہیں ان کی روایتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے گھر تشریف لاتے حضرت ابو طالب کے پاس تشریف لاتے تو فرماتی ہیں آپ کی والدہِ ماجدہ مولاِ کائنات کی کہ میرے پیٹ میں ایسی حرکت ہوتی ہے میں نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اٹھ کے کھڑا ہونا پڑتا ہے اٹھ کے کھڑا ہونا پڑتا ہے ایک دن حضرت ابو طالب نے کہا کہ آج جب محمد آئیں گے تو اٹھنے نہیں دوں گا اپنی بیگم سے اپنی بیگم سے پوچھا کہ کیا بات ہے جب بھی محمد آتے ہے گھر میں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہو کیسے اٹھ کے کھڑی نہ ہو جب یہ دنیا میں تشریف لائے خدا کی خدائی کھڑی ہو گئی معزز سامین اکرام یہاں ہم ایک بات پر اپنی گردروں کو جس کے خدموں میں پیش کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں وہ ذات مقدس کا نام محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تم آج لا کوشش کر لو اے فاطمہ میں تمہیں اٹھ کے کھڑا ہونے نہیں دوں گا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنی زوجہ اپنی اہلیہ کو یہ کہا کہ جب محمد آئیں گے تو تم کھڑے نہ ہو بیٹھ جانا فرماتی ہیں کہ کیا کروں کوئی ایسی طاقت لگاتا ہے میرے جسم میں میرے شکم سے کہ مجھے اٹھ کر کھڑا ہی ہونا پڑتا ہے محضز سامین اکرام جب حضور علیہ السلام تشریف لائے حضرت ابو طالب نے یہ ارادہ کر لیا کہ اٹھنے نہیں دوں گا جب حضور گھر میں تشریف لائے اور فاطمہ بنت اصد مولا کائنات کی والدہ صاحبہ کو رسول اللہ نے وہ مرتبہ تا کیا کہ آپ کی چچی تھی فرماتے ہیں یہ فاطمہ بنت اصد میری چچی بھی ہے اور درجے میں میرے ماں کا درجہ رکھتی ہے رسول اللہ فرماتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی محبت غور فرمائے کہ آپ کی چچی صاحبہ سے کہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مولا کائنات علیہ السلام کی والدہ کا وسال ہوا اس دنیا سے جب آپ تشریف لے گئی تو یہ وہ خوش نصیب قاتون ہیں موزد سامین اکرام جن کو دفنانے سے پہلے ان کی مزار میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹا آئے لیٹ کر پھر آپ باہر آئے تشریف لائے تو بتائیے آپ جس کا ہاتھ لگ جائے اگر تو آتش دوزخ حرام ہو جاتی ہے جن کی مزار میں مصطفیٰ لیٹا ہو بتائیے ان کی قبر کا عالم کیا ہوگا جب بندہ مومن کا انتخال ہوتا ہے میرا اور آپ کا اس دنیا سے آخری سفر ہونا ہے ارے ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک بڑا باغ بن جائے گی اس کی وجہ یہ ہے سبب یہ ہے قبر کی پہلی رات مجھے اور آپ کو انتخال کے بعد جلوہ دکھانے کے لیے آمینہ کے لال آئیں گے خبر کے اندھیرے کو ہٹانے کے لیے مصطفیٰ مدینے سے تشریف لائیں گے اپنا رخ مبارک دکھا کر ہر بندہ مومن کی قبر کو روشن فرمائیں گے نصیب یہ ہے کہ اس کی قبر صبح قیامت تک روشن رہے گی جو اپنے نبی کو پہچان جائے گا جو رسول اللہ کو نہ پہچانے اس کے کیا کہنے اس کے لیے تو صبح قیامت تک بدبختی ہے لیکن میری اور آپ کی قبر میں بھی رسول اللہ تشریف لائیں گے اس لیے نہلا کے دلاء کے غسل کے ساتھ دلاء بنا کر سفید لباس میں بارگہ مصطفیٰ میں بھیجا جاتا ہے قبر ہوتی ہے بظاہر لیکن جس جگہ رسول اللہ کے قدم پڑ جائے خدا کی قسم موزد سامین اکرام جہنم سے میرے آقا گزر جائیں گے خدا کی قسم جہنم کی آق پوری کی پوری تھنڈی پڑ جائے گی قدمہ مصطفیٰ میں وہ برکت ہے قالی گزر جائیں گے تو یہ عالم ہوگا کہ کئی جہنمی جنت کے حقدار بن جائیں گے اور دیکھ کر شافعہ محشر کو طرف داروں میں نیک وکار کہیں گے ہم بھی یہ گنے گاروں میں حضور فرماتے ہیں نیک عامال کرنے والے اپنے عامال سے بخشے جائیں گے فرماتے ہیں جو میرے گنے گار امتی ہے میں کملی لے کر نکل جاؤں گا ایک ایک گنے گار امتی کو کملی میں چھپاؤں گا جنت میں بیشتا چلا جاؤں گا وہ شفاعت کے مالک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک محترم سامین کرام آپ اندازہ تو کریں کہ فاطمہ بنت حسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ جن کی مزار میں حضور علیہ السلام لیٹ کر اٹھے اور جب حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے حضرت ابو طالب نے جب فاطمہ بنت حسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہونا چاہتی تھی آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی زوجہ محترمہ کے کندے پر رکھے اور انہیں بٹھانا چاہا خدا کے عزت و جلال کی قسم فرماتی ہیں کہ میرے شکم سے ایسی طاقت لگی کہ حضرت ابو طالب کی طاقت ایک طرف میرے شکم سے ظاہر ہونے والی وہ طاقت ایک طرف اور طاقت کیسے ابو طالب علیہ السلام کی پھیکی نہ پڑتی انہی کا بیٹا کوئی اور نہیں جس دروازے کو ستر صحابہ مل کر کھول نہ سکے وہ ایک ہاتھ سے اکھال کر جس نے پھیکا وہ حیدر کرر علیہ مرتضی کی ذات ہے وہ طاقت لگ رہی ہے تو فاتح قیبر کی طاقت لگ رہی ہے محضرت سامین کرام مولا کائنات علیہ السلام نے اتنا ہی نہیں کہ صرف اپنی والدہ کو کھڑا کیا حضور کے استقبال میں حضرت ابو طالب اور آپ کی زوجہ محترمہ یہ متفقہ طور پر آپس میں بیٹھ کر بات ہو رہی ہے آپ تو صرف کھڑے ہونا دینے نہیں چاہتے لیکن میرا تو حال یہ ہے کہ جس کمرے میں محمد علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کمرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے تشریف لے جاتے ہیں میرے